سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جنرل آسم منیر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے سپا سالار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ریاست کے رچ قائم کر رچ قائم کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے اپکس کے میچی جلاس میں جنرل آسم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نکرا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ پاکستان میں حالیہ دہشتگرد کاروائیوں نے زیادہ تر افغان باشندے ملوث ہیں ابھی تین روز پہلے ہی پاکستان سمیت علاق کیا کہای جو ملکوں نے افغانستان سے اس کے پسند گروپ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور آگست دوہزار اکیس میں طالبان حکومت آنے کے بعد سے پاکستان کے مقربی علاقوں میں دہشتگردی کاروائیاں تیزی سے بڑی بھی ہیں سیویلین اور اسکری کی عادت پر عظم ہے کہ ملک دشمن کاروائیوں کو ہر صورت روکا جائے گا اور اس سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اچھا دوسری جانب مسلم لیگ کے رہنمار رانہ سناللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نواز شریف وطن واپسی پر آدھے پیش ہوں گے مزید کیا کہا انہوں نے ذرا سنیے کہا تو سنا آپ نے اعتصاب کے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے بعد اب مسلم لیگ نے جو توجہ ہے وہ عام آدمی کی مشکلات پر مرکوز کر لیے اور یوں میاں صاحب کی واپسی کے مکانات بھی روشن ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق کیس پر چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جمہوریت اور اسلام میں ایک شخص کو تمام اختیارات دینے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ناقابل احتصاب کیسے ہو سکتا ہے ان موضوعات کو آج ہم پروگرام میں زیرے بحث لائیں گے اور انہوں کا تعریف کروا دیتی کیونکہ میرے ساتھ آج کون سے مہمان موجود ہیں پاکستان مسلم لگنون سے میں مجھے جوائن کریں تاریخ فضل چودری صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں بہت شکریہ چودری صاحب جوائن کرنے کے لیے اور پیپس پارٹی سے پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے آجز دھامرا صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور سینئر تجزیہ کار آمیر زیاد صاحب بھی آج پروگرام میں پاٹیسپیٹ کریں گے اب تینوں امانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ دونوں کی اجازت سے میں تاریخ صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی تاریخ فضل چودری صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی سمگلنگ ہو یا دہشت گردی ہو چودری صاحب افغانیوں کی جو حرکتیں وہ حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ بھرداشت کر لی ہے لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ وقت باقی آگیا ہے کہ کسی غیر قانونی طور پر آئے شخص کو اب ملک میں ہرگز نہ رہنے دیا جائے اور یہ ملکی سیکیورٹی کے لیے میرے خیال سے بہت اہم فیصلہ ہے کیا کہیں گے بسم داری مرنانی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جو آپ نے آفنان شہر ان کے والے سے سوال کی ہے ہم نے بہت زیادہ قربانی دی ہے جتنے زیادہ ترمائل اور جو ایک جنگی کیسی ہے پھر خانہ جنگی کیسی ہے پھر رشین آن سلوٹ افغانستان پر آؤ اور اس کے نتیجے میں جو مہاجرین کی پاکستان میں آمد ہوئی چالیس پچاس لاکھ ایک ایک وقت میں اور اس سے زیادہ لوگ جو ہے یہاں پر مہاجرین کی شکل میں رہے ہم نے بے شمار نقصانات اٹھائے کلاشنک آف کلچر پاکستان میں آیا سے انٹریڈیوس ہوا اور ہمارا پورس بورڈر جو ہے وہ مزید پورس ہو رہا پھر اس کے بعد منشیات کی بہت بڑی حات یہ کہیں کہ لانہ جو ہے ملک میں وہ بہت بڑا ایک فیکٹر یہی تھا اور بہت ساری چیزیں لاو انڈ آرڈر کی صورتحال لیکن ہم نے بھائی چارے کا ثبوت دیا اور ہم نے برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے یہ نقصان برداشت کرنے کے باوجود اپنے سردوں کے دروازے کھولے رکھے بھائیوں کے لیے آج بھی ہمارے ان کے لیے جو جاتبات ہیں وہ ویسے ہی ہیں اور آج بھی افغان مجاہب مہاجرین بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی آزاد اور خوبصورتار ملک کسی بھی دوسرے ملک کے بہت شندے کو تو اس کے ملک میں رہتا ہو کیا اس کو ریجسٹر کرنا کیا اس کی سرگرمیوں کو اس کی ایکٹیوٹیز کو مونیٹر کرنا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کوئی بھی دنیا کا ملک ہوگا وہ ضرور اگر کسی دوسرے ملک سے لوگ مہاجرین کی شکل میں ہوں محنتکشوں کی شکل میں ہوں ورکر کسی بھی شکل میں موجود ہوں وہ ہمیشہ ان کو ریجسٹر کر کے رکھتے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کو مونیٹر کرتے ہیں اور اگر ان کی کسی بھی عمل سے ان کی ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو ان کی کوئی بھی کیفیت میں نے مختصر پہلے بیان کیا تو وہ مناسب اقدامات بھی اٹھاتے ہیں لہٰذا ہمارے جو ریجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں جہاں تک ہم پرداشت کر سکتے ہیں جہاں تک ہم ان کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھانا چاہیے اٹھا رہے ہیں سالہ سال نہیں اب تو دہائیاں ہو گئی ہیں کہ ہم یہ قربانی دے رہے ہیں بارہ لمحے اس کا کوئی افسوس کیا دکھ نہیں ہے لیکن جو ان ریجسٹرڈ افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں جو ناجائز کاروائیوں میں ملوث ہیں جو بے شمار ایسے کاروبار بھی ہیں اور ناجائز ایکٹیوٹیز جیسے میں نے کہا ان لیگل ان میں ملوث ہیں بلکل ان کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے انہیں پاکستان کے جو قوانین ایمیگریشن کے ان کے مطابق دلیل کرنا چاہیے اور اب تو افغانستان میں بھی ایک کاناجنگی کی کیفیت جو ہے وہ تھم چکی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہیں واپس بھیجنا چاہیے اور وہ اپنے ملک میں جا کے اپنی امن کے ذریعے گزار سکیں اور پاکستان میں جو مسائل ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدا نہ ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آمیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے آمیر زیاد صاحب پھر آجی صاحب آپ کی طرف آتی ہیں تو آمیر صاحب عالمی برادری نے جو طالبان کے ڈر سے پاکستان آنے والوں کو اپنے ملک میں بسانے کے وعدے تو کیے تھے لیکن ہم نے دیکھا وہ وعدے جو ہیں پورے نہیں ہوئے وہ وعدے کیوں پورے نہیں کیے جا رہے جس کے سرات بقاعدہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں خاص کر کہ ایسے وقت میں جب سب کو نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہماری مشت شدید دباؤ کا شکار ہے لیکن تارکین وطن کا یہ مہاجرین کا جو مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اور وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یورپ بھی اس مسئلے سے نمٹ رہا ہے وہاں پہ بھی افریقہ سے اور ایشیا سے جنگ زدہ ممالک ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں حتیٰ کہ پاکستان سے بھی لوگ تارکین وطن جو ہیں ہو جا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ تارکین وطن کے حوالے سے پولیسی بناتے ہیں اس پر انسانی پہلو کو آپ جو ہیں نظر انداز نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہوتی جو اہم ہے کہ ہم جیسے کہ بھی چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان افرانستان کے مطلب ہے دہائیوں کے لیے سنیوں کے تعلقات ہیں ہمارے رشتے ہیں ہمارے مطلب ہے جو قبائل علاقے کے لوگ ہیں ہمارے کیپی کے لوگ ہیں بلجستان کے لوگ ہیں تو ہم کسی بھی اس کو ڈیمنائز نہیں کرتے پاکستان نے بہت زیادہ انویسٹ کی افغانستان کے اندر ہم نے بہت قربانیت دی ہیں سویٹ نین کی جنگ کے زمانے سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو جو اپنی گود ویل ہے وہ برقرار رکھنی ہے اچھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑا ایک مطلب ہے بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ آپ کو دو کام کرنے ایک تو آپ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے ہے کہ جیسا بھی پاکستان کے حکومت نے ایک اس کا اشارہ دیا کہ ہم جو مطلب ہے انریجسٹرڈ لوگ ہوں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اپنے کہتے ہیں مفادات کا بھی خیال لکھنے اور ان لوگوں کا جو قانون شکنی کرنے کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کرنی ہیں اور بڑا ہی سوچ سمجھ کے کرنے کا کام ہے اس میں مطلب ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عام جو اغوان مہاجر جو اس کے پاس مطلب ہے ایک ایک ریجسٹرڈ بھی ہے وہ اس کا نشانہ بن رہا ہو یا وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہو اور ظاہر ہے کہ صرف یہاں پہ پاکستان میں اغوانی نہیں ہیں مطلب ہے ایران کے بھی لوگ آئے میں ہیں بنگلہ دیش کے قسمانے میں آتے تھے دیگر باغ مالک کے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے پنہ لیوی ہے پاکستان بڑا فرافدل ملک ہے اس لیے کہا جاتا تھا کہ جی ریفیجیز کے لیے برسہ برس تک پاکستان کا نام سفیبل کا آیا کہ جی جتنا ہم لوگوں نے سہارہ دیا ہے تو وہ ہمیں اپنی اس کو کھونا نہیں چاہیے لیکن سینگ ڈائٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کہ وہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بڑا ایک کہتا ہے توازن کے ساتھ کام کرنا ہے کہ ہمیں ریجسٹر بھی کرنا ہے پھر ہمیں ایک اور بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کے اگوانستان سے تعلقات بہت اہاں میں ہمیں پتہ ہے کہ مشرقی سرط کے اوپر بھارت ہے وہاں سے ہمارے کیوں سٹائل تعلقات ہمیشہ سے رہیں ایک عام خیال تھا کہ اگوان تالبان آئیں گے تو سرطحال بہتر ہوگی لیکن بعض بجوہات کی بنا پر اتنی تیزی کے ساتھ بہتر نہیں ہو جی اس طرح سے ہونی چاہیے تو پاکستان کو مزید انویسٹ کرنا ہے وہاں پر اس طرح انویسٹ کرنا ہے وہ دور ہونی چاہیے ایک بڑی پرانی ایک وہاں پہ جو ایک لبرل لوبی اگوانستان کے مشرق سے پاکستان مخالف رہی اور پرو انڈیا رہی ہے اب ہمیں یہ نہیں کرنا کہ جو پاکستان کے ہمدر رہے ہیں پشتون بیلٹ کے اندر خصوصاً کہ ان کو بھی مطلب ہے اپنے کسی عمل سے ہماری میسیجنگ ایسی جاری ہو کہ جسے عام اگوانی کے اندر یہ تاثر ہو کہ ہماری کاروائی جو ہے اگوانیوں کے خلاف ہے اگوانیوں کے خلاف نہیں ہے ہماری کاروائی کیا آپ کی جانتے سے میں چاہتا آجیز دھامرا صاحب کو شاملے گفتو کو کرلوں آجیز دھامرا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گے آجیز صاحب ماضی میں بھی جو غیر کانونی طور پر مقیم افغانی ان کو بھیجنے کی کوششیں ہوئی ہیں جو کہ ناکام بھی ہوئی ہیں تو میں ناکامی کی وجوہات جاننا چاہوں گی کہ کیا وجوہات تھیں جو یہ کوششیں ناکام اور اس بار جو کامیابی ہے وہ کتی یقینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک سوال ہے کہ غیر کانونی طور پر جو افغانی یہاں پر موجود ہیں ان کو ملک سے جانے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے مگر ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں illegal immigrants جو ہیں وہ نہ صرف افغانی بلکہ وہ تمام ممالک کے جو illegal immigrants ہیں ان کے لیے ایک یقصہ ون منڈو پالیسی ہونی چاہیے اور یہ تمام جب آپ ایک جوائنٹ ایکشن دیں گے تو یہ جو ابھی عامل صاحب بڑی اچھی اچھی پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ وہ جو تاثر ہے کہ یہ تاثر ختم کر دینا ہوگا سارے ایکشن سے ہمیں کہ شاید ہم افغانی باشد ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن دینا جاتے ہیں illegal immigrants کے نام پر جو بھی ہو یہاں پر تو دیکھیں ایک کھلی دکان ہے پاکستان میں کہ کس طرح وہ لوگ آتے ہیں اور وہ بس جاتے ہیں کراچی کے اندر پھر یہ بات بھی رپورٹ ہوتی رہی ہے ایپ ایکس کمیٹی میں بارہا یہ بریفیٹس آتی رہی ہے کہ جتنے بھی کرائم ہیں اس میں افغانی باشدیں جو illegal immigrants کے طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی involvement ہے تو ہمیں decision تو لینا پڑے گا مگر میرے فیال میں ایک پڑوسی ممالک کے حوالے سے وہ تمام خطشات اب مثال کے طور پر تو شرصہ پہلے یہ ایک کاروائی ہو رہی تھی ان کے اور جو بلوک دیے جا رہے تھے شناتی کارڈ تو اس میں جو ہمارے پاکستانی مخبون بھائی تھے پشتو بھائی تھے ہمارے وہ بھی متاثر ہو رہتے ہیں اور وہ بھی چیف اپ کارڈ تھی ان کی کہ جنب ہمارے کارڈ جو ہے وہ بلوک دیے جا رہے ہیں جو تھیر جنیشن سے یہاں پر پیدا ہو تو تمام حاملات کو دیکھنے کے لیے پاکستان میں ایک جوائنٹ فورپ کی ضرورت ہے ایک کلیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے اور تمام اسٹیک بولڈرز کو اس ایکشن میں ایک پیچ پہ ضرور ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معاشی آلات اتنی اچھے نہیں ہیں کہ ہم ایلیگل امیگریٹس کو پالتے پالتے اپنے ہی بلک کے باہشدوں کو بھوکھا پیاسا مارے اور کرائم میں بے تہاشا اداف تو ظاہری ہے یہ ایکشن تمام اسٹیک بولڈرز کو ایک پیچ پہ ضرور آنا چاہیے اور تمام جو ایلیگل امیگریٹس ہیں جو جاہے کسی بھی بلکے ہیں سب کے خلاص ایک ایکشن نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے ریتارک صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی چودری صاحب یہ دولر سستہ ہونا ایک بڑی مثال ہے اب اس کے علاوہ چینی آٹا جلات آداد چیزوں کی سمگلنگ ہے جو پاکستان میں دام بڑھنے کا سبب بنتی ہے جو منتخب سیاسی حکومتیں ہیں اپنے اپنے ادوار میں کیوں ان پہ کابو نہیں پاس سکی لیکن یقیناً سیاسی جماعتوں کی اور جو بھی دیگر ادارے سپورٹر ادارے ہوتے ہیں آریک کی کوشش ہوتی لیے کہ وہ حالات پہ اور خاصوارب جو موشو بوران ان کے نہیں گائی کسیت ہے اس پہ کابو پائے لیکن انفرشنیٹلی میں کسی اگام تراشیمہ تو نہیں جاؤں گا لیکن ایہ سے موائدے جو پاکستان سلید انصاف کے دور میں کیے جے ایم ایف سے اور اس کے بعد ان کی خلاوردی بھی اس کے بڑے اثرات ہیں یہ کیونکی ایک تہنیگای بیٹ ہے اس لیے اور آداد و شمار ان کی جو ڈیپت ہے اسے نہیں سمجھ سکتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب 2018 میں ملک پاکستان طریق انصاف کی حکومت شروع ہوئی ان کی حوالے کیا گیا اس وقت پاکستان میں اشیاء خردنوش کی تفییت کیا تھی اور جب انہوں نے گورمنٹ چھوڑی تو اس وقت اشیاء خردنوش کی چند پر کھانتے تھی ڈیجلی گیس کی چند پر کھانتے پتھڑ ڈیجل کی چند پر کھانتے تھی پھر جو انہوں نے آئی ہیں اسے معاہدے کیے ان کی پاسداری نہیں کی اس کے جو اثرات پڑے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں یہ اگر آپ اور دوسری ایک اور بات نیاز کروں گا کہ یہ جو پالیسی کی کنٹی نیوٹی ہوتی ہے یعنی ہمارے دور میں جیسے سی پیک شروع ہوا پاکستان کے لیے ہر ایک نے کہا تمام زیادی جماعتوں نے کہا کہ یہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کی بوائشی جو ایک کیسیت ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ تبدیلی کا ایک ایسا باب ہے جو شاید ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا زبردست جو ہے وہ پیکیج اور زبردست انویسمنٹ نہیں لیکن اس کی کنٹی نیوٹی پاکستان تاریخ صاحب کے دور میں نہیں تھی جو ہمارے برادر اسلامی ممالک تے جو ہمارے سپورٹیو کنٹریز تے ان کے ساتھ سرد موری کا ایک فضا قائم کی گئی وجہ جاتی کہ یہ پوجیکٹ مصندی دون کے دور میں شروع ہو ہے یہ مینواشریف صاحب کے دور شروع کردہ پوجیکٹ ہے مینواشریف صاحب کے دور میں بھی پوجیکٹ شروع ہو ہے تو وہ پاکستان کے پوجیکٹ ہیں پاکستان کے عوام کے پوجیکٹ ہیں اگر پینتالیس پچاس ارب روپیہ پاکستان میں لگ رہا ہے پاکستان گینسہ سپسر ڈیویلپمنٹ کی لگ رہا ہے اسے ظاہر ہے ملک میں روزگار آرہا ہے ملک کی اندر نوجوان جو ہر ہر سیکٹر میں ان کی لئے جاب اپورسیویٹیز نکل رہی ہیں آپ صرف ان کو اس لیے بند کر دیں تو یہ نواز شریف کے دور میں آئیت ہے جو لے وزیراعظم نواز شریف صاحب ہوں گے لیکن میں اس بات اتفاق نہیں کرتا کہ ان کی استقبال کی تیاریاں صرف نجاب میں یا بالخصوص لاہور میں ہو رہی ہیں تیاریاں میں خود بائیسیت صدر آہ پیڑل کیپیٹل اسلام بات جو شبائی درجے کی تنظیم ہے آہ جو کور ملک دھر میں چار سوبوں میں ہو رہی ہیں کیونکہ رہائش گا پنجاب ملک نگنون کا پنجاب جو ہر طرف گمہ گمی اور طرف آپ تیاریوں کی جو رنگ رنگ ہائی پہ وہ نگنون چونکہ مسلم نگنون جو نورشیف صاحب کا اپنا شہر ہے اور پنجاب دار الخلافہ اور لہور کا اپنا کلچر ہے جو میں سمجھ سمجھ ہوں کہ شاید پاکستان میں کسی بھی شہر کا نہیں ہے لہور رنگ ہے جو لہور 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 ان اپنا کلچر ہے وہ جیادہ آپ کو نمائیہ نظر آرہ رہا ہے لیکن تیاریاں ہر جگہ رہی ہیں اور یقین کریں کہ جو نوازشریف صاحب کے استقبال کے لیے جب پاکستان بھر سے نکلیں گے اس وقت آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف لاہور نہیں بلکہ پاکستان گھر کونے سے لوگ نوازشریف صاحب کے استقبال کے لیے لاہور پہنچ رہے ہیں آمیر زیاد صاحب یہ نوازشریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کچھ تجزیہ کاروں کی رائے یہ تھی کہ اب 12 اکتوبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نوازشریف صاحب اب ہر حال میں واپس آئیں گے ممکن ہے کہ 20 اکتوبر کوئی آجیں نوازشریف صاحب اگر اب نہیں آتے واپس پھر ان کی سیاست کو شخصیت ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا تو ان کو آنا تو پڑے گا ان کو رسک کو لینا پڑے گا اب تو انہیں آنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ لینڈنگ گیر کھولنے کے بعد دوبارہ بہت بڑی چیز ہو جائے تو غالبا اپنا فیصلہ بجھ لیں لیکن آنا چاہیے ان کو اور آکے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے کوئی اس میں ایسی اس کی مضایقی کی بات نہیں ہے نوازشریف صاحب کا ایک کاروباری شخص لینڈین اچھا کرتے ہیں اور سیاست میں گیون ٹیک جو کہتے ہیں ڈیل لوگ کہتے ہیں جی ڈیل کے تحت آ رہے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ نوازشریف صاحب نے دیل کی ہو اسٹیبلشمنٹ سے ماضی ماضی یہ کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے پسا لیتے ہیں جیسے ابھی بھی کہا جس کے بارے میں بڑا شور مچا کہ صاحب کریں گے جنرل باجوا صاحب اور فیض عمید صاحب اور دیگر لوگوں کا رانہ صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے بس یہ باتیں ہو رہی ہیں رانہ چیزیں تو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر یہ ملک سے بہار گئے تھے تو ایسی ہی نہیں چلے گئے تھے اور ملک میں آئیں گے تو کچھ کسی نے کسی تیس سے لنک کر دیں گے کو سازش کہ دے گا کو ڈیل کہ دے گا کو مکمکہ کہ دے گا تل مجھے کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں ٹی وی پہ ہی تھا جناب میان واشیل صاحب کو ٹریک کیا جا رہا ہے میں مطلق حسین کے پروگرام صاحب کی بات بتا رہا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ میان صاحب کی آمد کو مختلف ضابیوں سے ہر بندہ اپنا اگران دے رہے تو بات یہ ہے کہ میان واشیل صاحب پاکستان کے تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریکارڈ یا عزت آپ گئے یہ انواشی کیسے میں آئی دفعہ کا منتخب وزیراعظم وہ رہے ہیں اور پاکستان ان کا ملک ہے جن حالات میں انہیں ہٹھایا گیا بطور وزیراعظم جب وہ کام کر رہے تھے تو وہ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا کیا عوامل تھے کیا فیکٹرز تھے اور پھر جسرہ میان صاحب ویلکم بیک ناظرین آجیز دھامرہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی آجیز دھامرہ صاحب ابھی سے پیش گوئیاں یہ کی جاری کی جو اگلا وزیراعظم اور کراچی کے موجودہ جو میئر ہے اس کی طرز پر منتخب ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے دھامرہ صاحب تو پیپرز پارٹی میئر کی طرح وزیراعظم کو بھی قبول کرے گی میں بات تو سمجھا نہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ آئین ہے جو طریقہ کار ہے اس کا اپنا چیف منسٹر یا براہ منسٹر کے انتخاب تھا اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی مجائش نہیں ہے ابھی تو تو آپ کس سوال کر رہی ہیں کہ پاکستان کیا جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت یہ سوال ہو رہا ہے یا ویسے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اسیمیلیا نہیں ہے کوئی امنٹمنٹ نہیں ہو سکتی کوئی کانون سال ہی نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے اور کون کرے گا سوال تو بڑا سادہ سے آپ کو کیوں سمجھ نہیں آئی وہ نے تو یہ سمجھ نہیں آرہا آپ کا سادہ سوال نہیں سمجھ سکتا ہے چلے یہ بتا دیں چلے اس سے زیادہ سادہ سوال کرنے تھے لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ جو بلاول صاحب آپ کے چیئرمن صاحب کرنا شروع ہو گئے اور نیچے جو آپ کے سینئر لیڈیشپ ہے آپ سب لوگ بھی یہ شکوہ نہیں دھامرا صاحب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو شکوہ اچانک سے یہ مارکٹ میں آ گیا ہے اس شکوے کے بارے میں ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کیوں ایسا شکوہ یا گلہ آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا جبکہ کچھ مہینے پہلے تھا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے تھے انتخابات سے پہلے کہ جی اگلے وزیراعظم ہر حال میں بلاول بھٹو زرداری ہوں گے اب ظاہری باتیں انتخابات سے پہلے یہ دعویٰ کر دینا یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے دیکھ پہلے تمہیں سوال کا جواب کا سادہ سوال تھا کہ یہ جو سوال ہے نا میرے پرائیم منسٹر کا انتخاب ہوگا یہ غیر تنجیدہ ایک مفتر ہوئے میرے خیال میں اور اس کا اب پاکستان کے موجودہ جو ایک آئین ہے اس میں ایسی کوئی کچھ آج کی نمبر دوسری بات دعویٰ ہمارا آج بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس بلکہ آئندہ وزیراعظم بلاور بھٹو زرداری بھٹی تیسری بات کہ آپ جو شکوہ کر رہے ہیں وہ شکوہ یہ ہے کہ کل بھی میرے چیئرمنٹ گورن کو درداری سا ہم نے کہا ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم ظاہری پانچ سال یا تو حکومت میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کے بنیاد پر انتخاب کا مطالبہ کرتے ہوئے انتخاب میں جانا چاہیے پانچ سال کے اندر یا اگر کوئی اپوزیشن میں آئے تو وہ جدوجہد کرتا ہے اپنی کہ پانچ سال کے اندر جب ملک میں انتخابات ہوگے تو فوری طور پر وہ انتخابوں میں کوئی ڈیلیڈ نہ ہو اور انتخاب محصال ہے اور حکومت میں آئے تو لہذا عجیب ایک سیچویشن ہے کہ پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو میڈیم سے تعلق رکھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی حالات ساتھ گار نہیں ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جنبائی میں بڑی چھنٹ ہوگی گرمیوں میں بھی الیکشن ہو چکے اور سردیوں میں بھی الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں یہ پریکٹس رہی ہے دو ہزار تہرہ میں بیپوس پارٹی پر جتنے خود کے شملے ہوئے ہم نے باوجود اس دشتگردی کو فیس کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا نائٹی سیون میں ہمیں صرف سولہ سترہ سیٹوں تک محدود کیا گیا تھا تاکہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ بیپوس پارٹی ایک خوبے کی جماعت ہے اور وہ بھی شہری عوام کی نمائم کی نہیں اینٹیریٹ کی نمائم جماعتیں بیپوس پارٹی سترہ جماعتیں اس وقت شہید ہی بھی زندہ تھی تو بس وقت بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اب تو بیپوس پارٹی خواب بھی نہ دیکھیں کہ صوبے میں بھی حکمت بنائی رہی تو یہ پولیڈکل پارٹی کے خلاف تھیوریز آتی رہتی ہیں مگر ہم ہوپفل ہیں کہ الیکشن کا جو فوری طور پر جو ڈیٹ ہے وہ دی جائے الیکشن ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے الیکشن کمیچن پابد ہے کہ وہ الیکشن کرائے بلکہ تمام پولیڈکل پارٹیز جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حالات ساتھگار نہیں ہیں یا تھٹ ہے یا کوئی اور بہانہ ہے تو میرے خیال میں یہ افسوسناک شورت تیار ہے کہ پولیڈکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کو ٹھیکے کرتی کہ آپ اطاربہ کر رہے ہیں یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے صحیح جی دھامرا صاحب آپ کا جواب آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آمیر زیادہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں آمیر زیادہ صاحب میں نے کیا اتنا مشکل سوال پوچھ لیا تھا جو دھامرا صاحب کو اتنی تمہید باننا پڑی دوسرا یہ کہ جو پہلے سے پارٹیاں کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اگلا وزیر آزام ہماری پارٹیز سے ہوگا یہ ان کا جذبہ ہے الیکشن کمپین کا حصہ ہوتا ہے جتنے بھی پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں ان کا مورال بلند کرنے کا آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگلا وزیر آزام ہماری پارٹیز سے ہی ہوگا یا کیا ہوتا ہے اوور کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کے سوال کے دوسرا حصہ جو ہے بہت اہم ہے اور جو پہلا جس کو آپ نے سادہ سوال کہا تو دھامرا صاحب اور آپ میں وہ بات تہہ ہو گئی تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے دھامرا صاحب نے جواب سیدھی ہے میں کیا اس پہ کیا اس پہ میرز کروں یہ بات جو زیادہ اہم حصے پہ بات کرتا ہوں یہ تمام جو بھی بڑی سیاستی جماعتیں ہیں اس ملک میں تین بڑی سیاستی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے پی ٹی آئے ہے اور دہر ہے کہ اس میں حتیٰ کی جماعت اسلامی بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتی کہ ہمارا اگلا وزیراعظم ہوتا ہے یہ تو ایک مطلب ہے اگر آپ کیونکہ جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ کا پہلا ایجنڈے پہ ایٹم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اتدار میں آنا تو آپ کو اس خواہش کے اظہار کریں تو کوئی بری بات نہیں کرتےی کوئی گناہ بھی نہیں ہے یہ غلط بات نہیں ہیں خواہش کمہ جگن کے پھر ان کی لڑی والے میں یہی ہے کیونکہ دیکھیں ن نوں لیگ ہے تو ہمیں سمجھنا ہی چاہئے کہ نوں لیگ کا جو ہ兒 گھڑ پنجاب ہی ہے باقی صوبوں میں اس کے اتنا بڑا اس کے اتنے روٹس نہیں ہیں جڑے نہیں ہیں اس کے اب لیکن نون لیگ کا پجاب اپنے جو اس کا ہارڈ لینڈ ہے جہاں پہ مجورٹی سیٹس ہیں پاکستان میں وہاں پہ اس کے سامنے ایک مقابلہ ہے مقابلہ پی ٹی آئے کی صورت میں ہے آئی پی پی کی صورت میں ہے پھر ریزوی صاحب کی جمعہ جو ہے ٹی ایل پی کی صورت میں ہے تو ذہر ہے کہ وہاں پر وہ نہیں ہوگا چونکہ کیک وارک مل جائے بہت آسانی سے پھر سندھ میں ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے نون لیگ کی بلنجستان میں آپ کو نظر نہیں آتے کہ زمانے میں ہزارہ بیلٹ میں ہوتی تھی کی پی میں تو محدود ہے اچھا پیپلز پارٹی کر اپنی کیلکولیشن کریں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنی درست ہوگی ظاہرہ اس کے اتلاب بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ جی سندھ ان کے پاس مضبوط ہے پیپلز پارٹی کے پاس اب شہری سندھ میں بھی میرے خواہد میں ان کی ایک دو نشیتیں زیادہ آ سکتے ہیں پھر بلنجستان میں کوشش وہ کر رہے ہیں کچھ سرداروں کو ملانے کچھ ہوا چلی تھی پھر وہ رک گئی ٹھیک ہے نا کے پی کے اندر وہ کر سکتے ہیں ماضی میں پنجاب میں اگر ساؤس پنجاب میں انہوں نے کچھ بڑے الیکٹیبلز کو جتوایا میں نہیں کہہ رہا کہ عوامی لہر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی تو یہ ساری کیلکولیشن ابھی جب ایک بار اعلان ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی ابھی تو یہ بھی واضح ہوگا کہ نون لیگ کا حقیقی وزیراعظم کو میدوار کون ہے پھر آپ کو نون لیگ میں ایک دھڑا ایسا سوچ رہا ہے کہ جی ایک نئی پارٹی کی کیا ضرورت ہے نہیں ہے جو ری امیجننگ پاکستان کے انشیٹیو ہے تو بہت ساری چیزیں بھی پائپلائنگ میں ہیں نئی جماعت کوئی سامنے آ سکتی کوئی نیا کھلاڑی آ سکتا ہے پرانے کھلاڑی کیا رضی عمل کریں گے عوام جو ہے نیگیٹیو ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں پروٹیس ووٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو چیزیں بڑی والیٹائل ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ پریڈکشن ہے کہ جی فلاں پارٹی جی جائے گی تو سب لوگ جو ہیں انیس بیس کا مقابلہ اور بہت سارے فیکچرز ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو کس حد تک آزادی ملتی ہے اتخابات میں آنے کی ان کا بلہ ہوگا بیلٹ میں نہیں ہوگا یہ بھی ایک اس کے اندر شرط ہے تو تمام آگر آپ امامل کو ذہن میں رکھیں تو پیپلز فارٹی یہ خواہش ٹو نہیں کر سکتی ہے ایک منورٹی گارمنٹ نوے سیٹ پہ بھی بن سکتی ہے اگر ان کی ستر سیٹ آ جاتی ہیں چیتر سیٹ آ جاتی ہیں تو یہ ایک دو بڑی پارٹیز کو ساتھ ملا لیں گے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ملکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آخری بات میں آخری بات کروں کہ پیپلز فارٹی کے فیلال تعلقات کو ہے ابھی اتنے ذرا سے اس کے اندر چیلنجز زیادہ ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے پیپلز فارٹی کے لیے رانسہ نون لیگ کو ایج حاصل ہے نون لیگ کیوں ہے اس وقت کیونکہ رائٹ سائیڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہو سکتے کہ ان کو زیادہ ایج ملے گی تارک صاحب پنجاب میں تو پوزشن نون لیگ کی مضبوط ہے بغیر کسی شک و شوبے کے اور اس میں جو تنزیہ کار اس بات پر تنقید بھی کرتے ہیں یعنی نون لیگ کی تاریف میرٹ پر جا بنتی وہاں بھی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں پنجاب میں آپ کی پوزشن سٹرونگ ہے لیکن سندھ کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جا رہے گا کہ اس سندھ میں بھی جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنی پوزشن کو سٹرونگ کرنے کی مضبوط کرنے کی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے گی کیا سیٹ ایڈیسمنٹ کے تروں کوشش کرے گی کیس طرح کرے گی کیونکہ سندھ میں جو تیر ہے پیپس پارٹی وہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط ہے اور سندھ میں چلتا ہے زور پیپس پارٹی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آج بھی لوگ پیپس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ہم پیڈی ایم میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکوماز کا حصہ رہی ہیں اور پیڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ اپوزشن کو انہوں نے مل کے سفرتے کیے ہیں لیکن ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے وہ آج جماعت جو آج کے دن کی بات ہے وہ ہر جماعت اپنے اپنے منشور پہ اور اپنے اپنے نشان پہ الیکشن لڑے گی لہذا یہ بہت بات کی بات ہے میں سے سمجھتا ہوں ابھی تک یہ ہی ہے کہ ساری سیاستی جماعتیں اپنے اپنے منشور اور نشان پہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں اور باقی سادہ اکسریت سے کوئی آتاب کو دکھائی دیتے ہیں یا مخلوق حکومت ہی نظر آئے گی تاریخ سب کیا کلکولیشن ہے کسی نے سیاستدان نے کہا کیا دکھائی دینا یا نہ دینا تو یہ تو عوام کا فیصلہ ہوگا لیکن میری خواہی ضرور ہے کہ ایک جماعت سادہ اکسریت میں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئیلیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ایک کمپرومائز گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت آپ جس طرح اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح آپ کر نہیں پاتے آپ اگر سخت ورڈ نہ ہو تو میں کہہ دوں کہ آپ مختلف حوالوں سے بلیک میلنگز کا شکار ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے دعا ہے اور یہ صلاحیت میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لگنون کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ وہ ایک سنگل مجاروٹی پارٹی کی شکل میں انشاءاللہ اگلے الیکشن میں سامنے آئے گی اور پاکستان کے جو مسائل ہیں مینواشیف صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان کے مسائل بھی آل ہوں گے انشاءاللہ تاریخ صاحب اتنے کانفیڈنس کی وجہ کے آپ لوگوں نے بچھلے جو سولہ مہینے تیرہ جماعتوں نے مل کر حکومت کی تھی تو اس کو لیڈ تو مسلم لگنون نے ہی کیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے سولہ مہینے میں ایسا کیا کیا عوام کے لیے کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ لوگ سادہ اکثریت سے آئیں گے اور حکومت بنائیں گے اور عوام آپ کو ووٹ دے گی دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا کہ کوئلیشن گورنمنٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں وہ چونکہ ہم سولہ مہار کی کوئلیشن گورنمنٹ گزار چکے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات کی ہے تو اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی بردی سے اپنی پولیشیز کو امپلیمنٹ اس طرح کر نہیں سکتے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو میں نے بات کی کہ میرے نواشیف صاحب کی تیادت میں میں نے باقی جماعتوں پر نہیں جالی میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی اپنی پولیشیز ہوتی ہیں آپ نے کہنا بلیک میر ہوتا ہے بندہ مکلوت حکومت میں آپ فیصل کرنے میں آزاد نہیں ہوتا کوئی بھی جماعت جو کورنمنٹ میں ہوگی کوئی بھی جماعت اور اس کے ساتھ اس کی اتحادی ہوں گے وہ اپنی پولیشیز اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتی جس طرح وہ اگر سادہ اکسریت کی شکل میں گورنمنٹ میں ہوگی بلکل یہ تو آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہی تھی جو سولہ مہینے آپ لوگوں نے حکومت کی تیرہ جماعتوں نے مل کے تو اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ یعنی جتنے بھی فیصلے تھے جو آپ لوگ نہیں کر سکے یا جو بھی کیے وہ آپ جو بلیک میلنگ کا ایک ورڈ استعمال کر رہے ہیں وہ سولہ مہینے پر بھی نظر آئی جی بلکل ہی وہ بلکل نظر آئی اور اب تونکہ وقت گزر چکا ہے لہذا کسی کے نام لینا مناسب نہیں ہے یعنی اب آپ یہ دعا کریں کہ سادہ اکسریت سے ہے جو بھی ہے تکہ پوری ذمہ داری اٹھا اور بلیک میل نہ ہو خیر وہ آپ الفاظ اپنے استعمال کر رہی ہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی ارنام تو نہیں لینا چاہتا کسی بھی فیاسی جماعت کا لیکن اگلے الیکشن میں اگر کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ سمپل مجورٹی لے کے آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی پولیسی امپلیمنٹ کر پائے گی اور اندرگیون سرکمسٹانسز یہ صلاحیت انشاءاللہ ہم مسلمینوں کے پاس ہی ہے کہ وہ ایک سنگل مجورٹی پارٹی کے طور پر ہے اور میر واشریف صاحب کا نام میں نے اس کے لیا ہے کہ وہ پاکستان آرہے ہیں اور ان کی قیادت میں ہم یہ مسائل حال کریں گے کیونکہ ان کے تین جو ادوار ہیں ماضی کے وہ قوم کے سامنے ہیں اور ان ادوار میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے جو پاکستان میں انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ ہوئی ہے پاکستان میں جس طرح رفارمز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں کتنی بیتری آئی ہے ان کے ادوار پر اور اگلا دور بھی انشاءاللہ تعلق ہے وہ ترقی کا اور انشاءاللہ بیتری کا دور ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی میں آپ کی طرف آتی ہوں دھا تاریخ صاحب نے کہا میں تو کسی کا نام نہیں لینا چاہتا سمارٹلی انہوں نے پورا اپنا جو بات ہے وہ بھی سامنے رکھ دی اور کوئی نام بھی نہیں لے رہے مولانا فضل الرمان صاحب نے تو نام لے کر تنقید کی ہے انہوں نے کچھ دن پہلے آپ کوئی آد ہوگا کہا جو ہم نے سولہ مہین حکومت کی وہ جو غلط فیصلہ تھا تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی سولہ مہین حکومت لینے کا بھی اور الیکشن میں نہ جانے کا بھی وہ ساری ذمہ دار انہوں نے آرام سے نام لے کے زرداری صاحب پہ پھینک دے انہوں نے کہا پیپس پارٹی کی وجہ سے ہوا اگر زدنا کرتے پیپس پارٹی والے تو شاید اسی ٹائم پہ انتخابات ہو سکتے تھے ایسا تھا واقعی لیکن دو بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی جاک صاحب نے اس پروگرام میں کہا ہے کہ جی وقت ہدھر گیا نام نہیں لیں گے ہمیں ریالیٹی کی طرف جانا چاہیے حقیقت پسند ہونا چاہیے ہم دیکھیں ٹی وی ٹاؤنک شو میں بیٹھیں یہ پوری قوم ہماری باتیں سن رہی ہیں کم سے کم ہم مسئلہت پسندی سے اب تھوڑا بہار آ جائیں دنیا چینج ہو چکی ہے اور ہمیں نام لینے چاہیے بلکل ہمیں نام لینے چاہیے کہ کس جماعیت نے بلیک میل کیا ڈالر کو کنٹرول نہ کرنے کے لیے کس جماعیت نے بلیک میل کیا کہ جی جو ڈیزاسٹر آیا نا جیسے لاسٹ پی ٹی آئی کی حکمت کی ہم نے کرونا کو فیس کیا تو سولہ ماہ کی حکمت نے ایک بہت بڑے میگا ڈیزاسٹر جو نیچرل ڈیزاسٹر تھا جس نے پورے ملک کے حوام اور خاص طور پر سن کے حوام کو ہلا کے رکھ دیا تھا انسانی زدگی سکھ تری نائٹی پرسنٹ متعاصل ہو چکی تھی تو یہ کون بلیک میل کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں ان مدروم عوام کے لیے اپنے صوبے اور ملک کے عوام کے لیے پیسہ کٹھا کیا جا رہا تھا خارجہ پالیسی کے لیے اتنے بڑے دورے اپنے خرچے پر میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو درداری صاحب نے بحیثیت وزیر خارجہ سرکاری خزانے پر دورے نہیں کیے یہ میں ریکارڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ سارے نام اپن ہونے چاہیے اب ہمیں شرمانے کی بات نہیں ہے اور مولانا فضل عمان صاحب اب وقت گزنے کے بعد اگر کہتے ہیں کہ کسی نے بندوق کے دور پر یہ فیصلہ کروایا کہ آپ کو تمہیں بات بھی لانی ہے تو وہ میرے خیال میں اپن کریں ان ناموں کو بھی جنہوں نے فورس کیا ان کو کہ آپ جو ہے وہ کوالیشن گورنمنٹ پر پیا جائے چلو جی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیننس نہیں لاتے وہ ہو گیا حکومت چینج ہو گئی آپ ایک وزارت نہ لے لیتے کیا فرق پڑتا مگر آپ نے وزارت بھی انجوائی تھی آپ نے حکومت بھی انجوائی تھی اور حکومت میں جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپوس پارٹی کی وجہ سے یہ ہوا تو یہ کریڈٹ پیپوس پارٹی اور درداری صاحب کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان تو مزید سولہ ماہ جو تباہی کی صورت میں پھینک رہی تھی صاحب کا حکومت اس سے کم سے کم بچا یہی بات ہی کہ پرامینسٹر اس وقت کے شہباز شریف نے فروڑ آف دا ہاؤ کہا کہ بلاور بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ ٹھیک تھا پیپوس پارٹی کا فیصلہ ٹھیک تھا اور بلاور بھٹو زرداری صاحب نے اس ملک میں گراسٹس کو ختم کرنے کے لیے میری حکومت بھی بے ساکی کے طور پر کام کیا اب جب یہ کہہ رہے ہیں آمیر زیادہ صاحب آمیر زیادہ صاحب آمیر زیادہ صاحب تین روشن خیال جو سیاستدان ہیں ان پر ان پر بحث ہو رہی ہے آمیر زیادہ صاحب تین روشن خیال سیاستدانوں پر جو ملکی مسائل کا حل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر جو نئی جماعت ہے وہ بھی بنانے جا رہے ہیں تو کیا پذیرہ ہی ملے کی انہیں اور جو روایتی اور خاندانی سیاست ساتھوں سے تنگ جو نوجوان ہیں کیا آپ ووٹ دیں گے انہیں ایک بات ہی کہ موروسی سیاست جو ہے پاکستان کے لیے مطلب ہے کسی بھی جمہوریت کے لیے دنیا میں اچھی چیز نہیں ہوتی ہے اور جمہوریت کی نفی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسی سے ایسی جماعت بنتی ہے جس میں پروفیشنل لوگ ہوں مل کلاس کی نمائندگی ہو رہی ہو اس میں کچھ کسانوں کی مزوروں کی نمائندگی ہو مجھے نہیں پتا نہیں جماعت کے پتوکال کیا ہوں گے کہ کوئی بنتی ہے بہت ساری جو جماعتیں بنی ہیں ان سب کا طفقاتی کردار کموں بے شیک ہی جیسا ہے اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئیک بھی اس میں شامل کر لیں زیادہ تر وہیں پیسے والے لوگ ہیں کوئی جاگردارانہ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے کوئی سرخبائلی سردار ہے کوئی بزنس نائن ہے بہت بڑا تو عام آدمی جو ہے اس کا تو گزر نہیں ہوتا بہت اگر کئی ان کی رمائندگی ہوتی ہے ایک نحال حاشمی کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے پیپلز پارٹی نے ایک دول کو دے دیا تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے ایسے جو عراقین ہوتے ہیں ان بڑے سرسدانوں کے ییس مین کا کردار ادا کرتے ہیں وہ اس خاندان کی جو حکمرہ خاندان ہوتا ہے اس پارٹی کا حکمرہ خاندان ہوتا ہے اس کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں تو ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ وائس نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو اس کو نکترکان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں تو یہ چیز جو حقیقی جمہوری پارٹیز ہوتی اس میں ہر مرتبہ الیکشنز ہوتے ہیں ہر دو تین سال کے بعد چار سال کے بعد زیادہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ہمارے اب تک آپ دیکھیں کہ پاکستان اب آگے نکل چکا ہے اب یہ ہم لوگ اگر سمجھتے کہ جی نوے کی دیائی کی سیاست ہم اےہا کر دیں گے دیکھیں نا ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ جو لوگ اپنی جوانی میں اس ملک کیلئے کچھ نہ کر سکے اور ہر مرتبہ ان کی جہاز تھا وہ کہتے ہیں بیچ میں ٹریش کر گیا اب وہ آ کے کیا کر لیں گے جب وہ پہلے اس ملک میں رہا کرتے تھے تو کیا انہوں نے کانرانہ میں انجام دی جب نونلیک کی حکومت ختم ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو آپ یاد کریں کہ پاکستان کو ریکارڈ جو ہے وہ کرنٹ ایکاؤنٹ ایفیسٹ ملا تھا کرنٹ ایکاؤنٹ ایفیسٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے اور آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس جانا یا اس سے معاہدہ کرنا وہ بیماری کی علامت ہے بیماری تو آپ کو کچھ اور ہے بیماری یہ ہے کہ جی انہی جی فیکٹر کے جو معاہدے کیے تھے آئی پی پیس کے اور ڈسک اندر آپ کپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مطلب ہے آپ کی معیشت کا بیڑہ کرک ہو گیا آپ لوگوں نے ہیومنڈ ریسورس کے اوپر پیسے نہیں لگائے لوگوں کی تربیت پہ نہیں لگائے ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں تو کس نے یہ سب کام کیا کہ ان لوگوں نے کیا جو اس ملک پہ چالیس سال سے پہتر سال سے متواتر انہوں نے حکمرانی کی کسی نہ کسی شکل کے اندر تو بات یہ ہوتی کہ اب یہ کہنا بڑا سان ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئے کے دور میں گیارہ بارہ فیسٹ تھی افرات ازر تو آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی ایم کا تجربے کارلوں کا دور حکومت ہے تو معاشرہ چالیس ویسٹ تھی ابھی بھی کٹیس ویسٹ ہے افرات ازر اور پھر سی پیک کی بات کرتے ہیں کہ جی سلو ڈاؤن ہو گیا آپ یاد کریں کہ تین سال میں سے دو سال تو کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا کا کاروبار بن تھا وہاں پہ چین نہ کوئی ڈیلیکیشن جا سکتا تھا نہ آسکتا تھا وہاں سے تو آپ کو پوری بات کرنی چاہیے آپ کو سباق کے ساتھ یہ نولی کا سی پیک وہ نہیں تھا ایجنڈا یہ ریاست پاکستان کا تھا اس میں ہماری میلٹری سیبلشمنٹ بھی اتنی ہی کمیٹڈ تھی اور ہے جتنی کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی پی ٹی آئی بھی ہوگی پاکستان پیپلس پارٹی بھی کریڈٹ لیتی کہ جی زرداری صاحب اتنے دورے کرتے تھے جب وہ اتظار میں سے کچھ دن بعد چین پہنڈیا ہے اس کے لیے ہماری آبیاری بہت سارے لوگوں نے کیے چین پہنڈ تعلقات کی تاریک فضل چودری صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تاریک فضل چودری صاحب اور آجز دھامرا صاحب آمر زیاد صاحب اپنی نوکے وقت کا بہت شکریہ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے